اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حرمی سنگور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز ناظرین تازت انٹرپلٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کتنے رہنو اور کتنے کارکنوں پر کیا کیا مقدمہ درج کراتی گئے ہیں بتائیں گے اسی وی لوگ میں جبکہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا تبدیل یا آنے والی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں معاشی صلاحات کے حوالے سے شہباز حریف صاحب جو وزیراعظم ہے انہوں نے کریڈٹ کس کو دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے بلوجستان سے بڑی ایمپورٹن خبر ہے وکلا کی جانب سے جو ہے کچھ خدود لکھے گئے ہیں وہ بھی اسی وی لوگ کا حصہ ہوں گی سب سے پہلی بات کرتے ہیں ملک بھر میں اس وقت جو سیچویشن ہے کیونکہ آئینی ترمیم کی جاری ہے اور آئینی ترمیم کے مطابق ظاہری بات ہے قاضی فائز عیسیٰ کو جس آئینی عدالت کا سربرا جو ہے مقرر کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں اور لوگوں کو جس طریقے سے اٹھوائے جا رہے ہیں لوگ کے ہوا کیا جا رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں وکلا جو ہیں وہ بڑے ایکٹیولی میدان میں آ چکے ہیں اور وکلا نے کچھ خدود لکھے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس خبر آئی ہے ملک بھر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو تین سو سے زائد وکلا نے خط لکھا ہے کھلا خط اس میں کیا لکھا ہے لکھا یہ ہے کہ نئی آئینی عدالت کو پی سی او جو عدالت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کورٹ جیسی ہوگی نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریخی میں سامنے آیا نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی نواقف تھے مجوزہ آئین ترمیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں ہے مجوزہ آئینی ترمیم پر ملک میں موثر بحیث نہیں کرائی گئی صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹٹ آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کا ذکر ہے اب ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف لے رکھا ہے آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ نے انتخاب کریں کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں شامل ہوں کہ آپ شریکی جرم تھے یا نہیں تھے اس وقت آپ اپنے سکرین پر یہ لیٹر دیکھ رہے ہیں جس لیٹر میں بہار ہاں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں جن ڈکٹیٹرز نے جو حلف لی ہے پی سیو کے تحت ججز سے آج تاریخ میں ان کا نام کہاں لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد نکلے گی اور حالات مزید گمبیر ہوں گے ایسا مت سمجھئے کہ جس طریقے سے اس یعنی رات کی تاریخ میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور پھر بن کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے نقصانات ملک پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات دیرپا ہوتے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان پی پس پارٹی اور نون لیگ اور خاص کر اب خبریں یہ بھی آ رہی کہ مولانا فضر امان صاحب جو ہے اس کا دل بھی پگلنے والا ہے تو اس ساری سچویشن میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہی مجرم ہوں گے اصل میں اگر اس قسم کے آئینی ترمیم کی جاتی اور پھر بنیادی انسانی حقوق جو ہے اس کو ویسے بھی تو پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق سے لوگ کو چھین لیا گیا ہے جس طریقے سے وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بنیادی حق ہے یعن بہرحال پاکستان تیریک انصاف کے کارکونوں کے خلاف جو ہے متعدد جو ہے اس وقت مقدمات درج کر دیے گئے ہیں ہمارے پاس جو ریپورٹ آئی ہے پنجاب پولیس نے جو ہے اب اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے اس وقت تقریباً ساری راولپنڈی کی قیادت سمیت آلیہ حمزہ اور دیگر جو ہے ان کو نامزت کر دیا گیا ہے جس میں سمابیہ تاہر آمیر مغل تیمور مسود زیا خلیل سمیت دیگر کارکونان پر دیشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاسی لوگوں پر سیاسی مقدمات بنتے ہیں اب معاملہ دیشتگردی کا بند رہا ہے اس وقت جو ہمارے پاس آداد و شمار آ رہے ہیں ان کے مطابق راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں دیشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گی جس میں ستاون افراد نامزد ہیں ایک سو پچاس نامعلوم ملزمان جو ہیں ظاہر کیے گئے ہیں مختلف ریپورٹس جو ہمارے سامنے آئی راولپنڈی پولیس نے گوشتہ روز لیاقت باغ میں احتجاج کے لیے پہنچنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس سے جھڑبوں کے بعد پی ٹی آئے کے ستاون رہنمو اور کارکونان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں پولیس کی جانب سے پی ٹی آئے کے احتجاج پر تھانہ وارس نیو ٹاؤن آر اے بازار سٹی اور بنی میں دیشتگردی کے تفعات کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں ایسے جو وارس خان تیزیب الحسن شاہ کے مدید میں بھی درج کیے گئے جس میں سمابیہ تاہر شہریار ریاض زیاد خلیق ایم پی اے اسد عباس اجاز جازی جو ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسرے انہیں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ کل کے ویڈیو ہیں جس طریقے سے جو ہے پولیس نے شیلنگ کی پولیس نے جس طریقے سے ربڑ کی گوڑیاں ماری لوگ کو سیدھے جا کے گوڑیاں ماری گئی اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے ذرا سن لیے گا بزرگ جو ہے کیونکہ میوزک ساتھ میں ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پشتوں میں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے روکا لیکن میں نے کہا کہ نہیں میرا جو لیڈر ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے اور میں اس کے لئے نکلا ہوں میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا جو جس طریقے سے آگے کی طرح بڑھ رہے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ ایک ویجول ہے جس طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی کہ جلسہ ناکام تھا ہم اس پر ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں کہ جلسہ ناکام تھا یا کامیاب تھا لیکن جلسہ اگر ناکام تھا تو پھر اتنی تعداد میں پولیس کیوں آئی اتنی تعداد میں لوگوں پر شیلنگ کیوں کی گئی اتنی تعداد میں آپ لوگوں نے جو ہے پورے پورے راول پنڈی میں کانٹینر کیوں لگائے گئے تھے اگر آپ کو خوف نہیں ہے لیکن اگر آج جلسے پہ بات ہو رہی ہے ریلی پہ بات ہو رہی ہے مختلف سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اسمین کے جلسہ کامیاب تھا اور آپ لوگ ناکام ہو چکے ہیں چاہے وہ جس کا خیال تھا کہ پی ٹی اے کو روکا جا سکے بلکل آپ بلکل ناکام ہو چکے ہیں تو ایک طرف تو یہ صورتہ کچھ فوٹیج ہم آپ کو سکین پہ دکھا رہے ہیں یہ وہ فوٹیج ہے جس میں برائے راس لوگوں کو جو ہے ربڑ کی گولیا جو ہے وہ ماری گئی ہیں اور ربڑ کی گولیوں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دوسرے انہیں لندن میں ہم ٹی وی کا ایک ایوارڈ جو ہے وہ تقریب ہو رہی تھی جہاں پہ کچھ نارے لگے ذرا سن لیے گا نارے آپ نے سن لیے وہاں پہ بھی یعنی تقریب ہو رہی ہے وارڈ شو کے لیکن اب وہاں کی جو عوام ہیں وہ اورسیز پاکستانی وہ بھی نارہ لگا رہے ہیں کہ قیدی آٹھ سو چار کے حوالے سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقبولیت یہاں پہ ہو یا مقبولیت وہاں پہ ہر طرف ہے لیکن انسار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ صرف مقبولیت کافی نہیں ہوتی ہے اور اگر فوج کے ساتھ قبولیت نہیں ہے تو یقیناً پھر مقبولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس وقت اگر بات کی جائے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فوج پر تنقید کرنا پی ٹی اے کے لیے مزید نقصان دے ہوگا اور اگر وہ اپنی قبولیت چاہتی ہے تو انہوں نے سوفٹ کارنر اپنا نہ ہوگا فوج کے لیے میرے خیال میں انسار عباسی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فوج کے حوالے سے پی ٹی اے کا ماضی کا ابیسٹانس اسی طرح یہ ہے اور آج بھی وہی ہے تنقید اگر ہوتی ہے تو کن پر ہوتی وہ سب کو پتا ہے لیکن بہرحال جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے کہ پارٹی چاہے ادھر ہو چاہے وہاں پہ ہر طرفی مقبولیت مقبولیت ہے ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے وہ جیل میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو ہیک کر رہا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دوسرے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس جو ہے ظاہری بات ہے پی ٹی اے کی پیچھے چھوڑ دی گئے تمام تر سیکیورٹی دارے پی ٹی اے کی پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر سیکیورٹی کے معاملات یا پولیس کے معاملات یا پکڑ دکڑ کے معاملات سارے پی ٹی اے کی پیچھے چھوڑ دی گئے تو دوسری ملک کے دیگر حصوں میں سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں اب بلوجستان کے زلہ موساخل میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک تعمیراتی کمنی کی مشیندری کو جلا دیا ہے اور پنچگور میں سات پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا گیا تھا ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال بگڑی جا رہی ہے اور کچھ ہفتے قبر پنجابی مزدوروں کو بھی شہید کیا گیا تھا لیکن مضامتی بیان کے علاوہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ اب سوچناک خبر جو ہے وہ کوئٹا بلوجستان سے ہے جہاں پر کرانی روڈ پر کلی جیو کے علاقے میں دو مسلح مورسائیکل سوار حملاور آغا خالد شاہ اور ان کے کزن پر انہیں فائرنگ کر کے وہ فرار ہوئے پولیس کے مطاعب فائرنگ کے نتیجے میں بی این پی کے رہنما اور ان کے کزن شدید زخمی ہوئی جنہیں طبیعی مداد کیلئے سیول اسپتال کوئٹا پہنچایا گیا تہاں خالد شاہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جان بھاک ہو گئے خالد شاہ کے کزن جو ہیں غریب شاہ اس وقت اسپتال میں زیرلاج ہے جبکہ فائرنگ کرنے کے بعد حملاور بہ آسانی وہاں موقع سے فرار ہو گئے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ملک کی دیگر سیکیروٹی کے کیا حالات ہیں دوسرے انہیں یہ جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے اب تک کے لئے تنی اپنا موزر خیال لکھیں بہت شکریہ